نبی پانک علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اب حضور کے بعد سرکار نے فرمایا تیس تجال قذاب ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں وہ قذاب ہوں گے کون ہوں گے قذاب ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے اس مرزا کانے نے سب سے پہلے کہا کہ میں مسلح ہوں لوگوں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں میں تجدید اسلام کے لئے آیا ہوں اور پھر کہنے لگا میں مسیح معود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا میں وہ ہوں مسیح معود اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نبی ہوں یہ چار سٹیپ ہیں اس کے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں یہ نہیں جو اس کو مسلم مانے وہ کافر ہے اور یہ بھی نہیں جو اس کو مجدد ٹب مانے وہ کافر ہے اور یہ بھی نہیں جو اس اس کو مسیح معود مانے وہ کافر ہے اور یہ بھی نہیں جو اس کو نبی مانے وہ کافر ہیں بلکہ ہمارے اکابرین نے لکھا جو مرزے کانے کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے مرزے کانے کو جو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہیں کیوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں مسلک ایسے ہوگا مسلمان ہی نہیں مجدد کیسے ہوگا مسلمانی ہی نہیں کیونکہ مسلمانی یہ ہے کہ مصطفیٰ کو آخر نبی مانا جائے مسلمانی یہ ہے ایمان یہ ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا روچہ بولو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخر نبی مانا جائے پھر وہ مسلمان ہے پھر مسلمان ہونے کے بعد دوست اب تو ہو سکتے ہیں نا کہ وہ مسلمان مسلم بھی ہو سکتا ہے مجدد بھی ہو سکتا ہے مگر یہ مسلمان ہی نہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بس نبوت کا دروازہ بنے سوال 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 سوال